اس نے دیوار میں کھو دی گئی دراروں کو بھرنے کے لیے سیمنٹ کے بجائے ٹوٹ پیسٹ اور کاغذ تولیے کے مکسچر کا استعمال کیا تین ہفتوں کے بعد آخرکار اس نے ایک ایٹ کھو دی اور اس کے پیچھے لال ایٹ دکھی اب اس کو بھاگنے کے لیے لال اینٹیں نکالنی ہوگی جب آزاد ہونے کا خواب دیکھ رہا تھا تو اچانک اس پر ایک مسیبت آ پڑی اس دن وارڈن نے سب کی کوٹھری کی جانچ کرنے کے لیے اندر آیا اس نے سب سے پہلے دیوار پر لگی پینٹنگ کو چیک کیا پھر چاروں اور دیکھا اچانک اس کی نظر اس پر پڑی جہاں قیدی خدای کر رہا تھا وارڈن نے چابی سے ایٹ کی درار کو دبایا اور گرنے کے نشان دیکھے اس وقت قیدی کا دل اس کے گلے میں آ گیا اس نے شانت ہونے کا ناٹک کیا برحال وارڈن کو پتا نہیں چلتا ہے لیکن خوش قسمتی سے آج شنیوار ہے اور دیکھ بھال کرنے والے ورکر رویوار تک اس کی مرمت کے لیے نہیں آئیں گے اپنے اندر گھبرہت چھپانے کے لیے قیدی اندر تک ٹوٹ گیا اور اس کو جیل سے بھاگنے کے لیے صرف ایک آخری دن رہ گیا تھا سچ میں اتنا ٹائم بہت ہی کم تھا اور قیدی اب پہلے سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا لیکن یہ ہار نہیں مانتا ہے بھاگنے کے لیے دوسرا راستہ بنانے لگتا ہے یا یہ قیدی جیل سے بھاگ پائے گا پارٹ ٹو کا انتظار کریں اور کمنٹ میں بتائیں